یا رو یہاں سے احمد سانی کا ہے سپر یا رو یہاں سے احمد سانی کا ہے سپر مرضو پیدریہ کے نشانی کا ہے سپر ریچے رو ریاں روانے جوانی کا ہے سپر یا رو یہاں سے احمد سانی کا ہے سپر یا رو یہاں سے احمد سانی کا ہے سپر تشویر ظالموں نے مٹائے رسول کی تشویر ظالموں نے مٹائے رسول کی فرماتے ہیں یہ رو کے چلیں چاہے دے پنا اے دشت کر بنا میرا گھر ہو گیا تبا پیارے میرے پیسر کو کیا قتل بے گناہ پیارے میرے پیسر کو کیا قتل بے گناہ توڑا چتم بے جا کیا شبیعہ جناب جناب رسول کو بے جا کیا شبیعہ جناب جناب رسول کو یہ کہکران کے شب ت چلیں شاہے مارس پہیں کہتے سے ہار پاکم پہ یہ رو رو بشو رو سین بیٹا تیری جدائی میں کھویا پیدار کچھے اے میرے نو جوان تجھے دھونڈے کی دار اسے اے میرے نو جوان تجھے دھونڈے کی دار اسے پولا تل سریے کے میرے کاماں مر جائیں گے تو کب ہماری بنا ہوگے مر جائیں گے تو کب ہماری بنا ہوگے اے میرے نو جوان تجھے یہ جوان پہ مالکہ آگا تو اے نور چچم گر کے اُڈالے کا آگا تو بابا کو کون آکے سمبالے کا آگا تو بابا تو کون نے آکے سبانے کا آج ہم گا میں مار گتا جو کیا نور ہے نکا اب رن سے کون لائے گا لاچا حسین کا اب رن سے کون لائے گا لاچا حسین کا پہنچے پیسر کی لائے پھر شاہ مار ہے وہ سے لئے زیاد کے کفار بچوں سے بولو بری بربا کے اے میرے نور ہے اے بیٹا تمہاری لائے کے آیا ہے ہاں رچھے بیٹا تمہاری آن سے آیا ہے ہاں رچھے قرآن کی اوہے جو زیادہ بچوں کو کرنا ہے کچھ کرو کہ ہم بھی تمہار ہوئے کرنا ہے کچھ کرو کہ ہم بھی تمہار ہوئے یہ قیت قیت سینے میں رکھنے لگا آجی صلوق شہ سے یہ بولا مجھے ہی اچھا بولو بولو غبابا جان میری چانے کے ساتھا جاتا ہوا تو جہاں سے یا سید اوماں جاتا ہوا جہاں سے یا سید اوماں نے ہشکی آج سینے پیہم کرا کے خالر چکم نکل گیا ہم رہا کے اے شاہ دے تو وہ اس لائک ہے کہ پوری دنیا اس پر ماتم کرے اور میرا تو پورا کنبا کربلا میں گوش پند کربانیوں کی طرح زبا کر دیا خدا کی قسم یہ بیمارک کربلا کا مہا تھا اور کسی نے پوچھا کہ مولا کافی دن بیٹھ گئے کافی سال بیٹھ گئے اتنا کیوں روکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو نے انصاف نہ کیا جناب یاکوب نبی اللہ کو بارے بارہ بیٹے تھے ایک یوسف چلا گیا وہ جانتے تھے کہ وہ حیات میں ہے اور اتنا روح کی آنکھوں کی روشنی چلی گئے میرے تو سب چلے گئے اور کوئی ملنے کا سہارا بھی نہیں ان سے زندگی بھر خدا کی قسم یہ آہو بکا تھی میرے مولا کی بیمارک کربلا کی کہ زندگی بھر ہوتے رہے اپنوں پر تو آئیے میں بہت یدب کے ساتھ نشاط علی صاحب اور سید محمد مسلم صاحب کے تمام رفتہ سے مدبانہ دفعات کروں گا کہ وہ آئیں اور سوز خانی کے فرائض کو انجام ہوں آپ کی آل کو بانوں کہاں تلا شابیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھئے ہائے شابیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھئے اپنے ضعی پتاندھے پہ اٹھارہ سال کو بانوں کہاں تلا بانوں کہاں 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 تو زند سے تیار Representation بانوں کہاں بانوں کہ اجاز کہ توقع آجا سند گولی مجھے اس وقت ہے خاندور کیا قطع تھی جو ہوئے قید کہاں بیتا خان پوچھا تو کہاں مورد آفا ہے پوچھا کیا قوم ہے برمایا کس آدھا ہے آن دیکھا جب ان سے نے پوچھا کیا قوم ہے موسیقی 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 کٹنے پار بھی جب ہاتھ نہ آیا بھائی شبیر کا مرنے کے سوا کیا کرتا مجھ رہے روتا نا یا بھر نے کسی روز یہ سچا سے پھوکیا قربان بہت ضرور گاہ پہ گزروں میں لگے دل سام کے ان باتوں پہ مو بھائی شام قیبہ لبے پاک سے نے خودری ہوئی یاد آئی مطیبہ شہدی یوں روئے کے رش آ گیا سجاد حدیر جابر نے کسی روز یہ سجاد سے اثر کوئی کر خدمت سجاد میں روتے ہوئے مولا کو ہمیشہ میں پا لکھا ہے حدیثوں میں کہ جب تک رہے دیں ایک دن میں کبھی شاد کسی نے نہیں جو آیا ملاقات کو سجاد حدیر روتے تھا تھا وہ دیکھ کر حالہ شہدیر جابر نے کسی روز یہ سجاد سے پھوکیا پھوکیاں سے رقم کرتا ہے ایک رابی ہے جب ترے ستم گھر سے رہا ہو گئے مو دل میں کہا آپ ظالموں کو کیجئے رخصت کے لئے آئے حضور شہے اکبر نہ علمدار نہ سروان نہ درا روتے ہوئے سجادے حضیر ڈیوڑی پہ آیا جابر نے کسی روز یہ سجاد سے مجھرا کیا سجاد کو مقتانے جو مولا نے جواب اس کا دیا جابر نے کسی روز یہ کسی روز یہ لیے جو سجاد سے پھوکیاں سے آیا موسیقی 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 کے لئے ایک سورے پاپے آئی سا پہنے بسم اللہ 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 آپ عزرات چند ایران سماعت فرمانے کی پانچ دسمبر کو جلوس سے عالم نوچندی کی مجلس ٹھیک دو بجے دن میں ڈالان کی امام باڑے میں شروع کر دی جائے گی کلبے جواد صاحب کی بلا مستحید ذاکری کریں گے تمام حضرات سے شرکت کی اس کے دعا ہے دوسرا اعلانہ حضرات سماعت فرمانے کی گیارہ سفر کو باوقت ایک بجے دن امام بارگاہ شیخ خشمہ تلی مرہوم میں مجلس منقید ہوگی سید اتحر ابباس نقید خلقتہ ذاکری کریں گی تمام حضرات سے شرکت کی اس کے دعا ہے خدا کی قسم جس وقت اہلِ حرم یزید کے دربار میں گیا ہے تو یزید کے دربار کی آئینیں بندی ہو چکی تھی سات سو کرشی نسین بیٹھے تھے کرشی نسین بیٹھے تھے سات سو اور اس بیچ میں سیدانیوں کا جانا خدا کی قسم اگر پانی سے مچھلی کو نکال لیا جائے تو وہ اس کا زبیہ ہے اور سیدانیوں کے سر سے ریدہ چن جائے تو ان کی اسی جہاں شہادت ہے اور کچھ نہیں مگر یہ بیمار ایک کربلا کا آز ہو تھا سیدانیہ بھی ساتھ تھی گو بھی ساتھ تھے اور تشوی تلہ میں شہیدوں کا ساتھ تھا بس اتنا ہی ایک شیر کا شیر یاد آیا تھا شیر کا شیر تھی کربلا کے بعد بھی تم سیدے سجاد ہو دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں تو میں آئیے انجم جانپوری صاحب کو آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں انجم جانپوری صاحب آئے اور بارگاہے سید و شہدہ میں منظوم نظر آنے اقیرت پیش کریں ایک سلمات پڑھے ناوازے ملک سبھنے ایک مطلع اور ایک شیر تشکر رہا ہوں کتاب شیر تھی حیدر کا باب ہے ابباب کتاب شیر تھی حیدر کا باب ہے ابباب حقیقتوں کے پیمبر کا خواب ہے ابباب حقیقتوں کے حقیقتوں کے پیش کریں حقیقتوں کے پیش کریں حقیقتوں کے پیش کریں حقیقتوں کے پیش کریں حق نے بھی بھی بہائی زینب کی یہ تھی اقدار کشائی زینب کی یہ تھی اقدار کشائی زینب کی اور پیچھے پیچھے چلائے مانے واق یہ تھی اقدار کشائی زینب کی یہ تھی اقدار یہ ایک مطبع اور یہ ایک شروع سماس فلما نے ابھی کدک زاکر نے پاہا ہے مجلس میں کچھ ایسی باتیں ننبر سے جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو سماس فلماس زندگی جس نے گزاری قلپت حیدر کے ساتھ زندگی جس نے گزاری قلپت حیدر کے ساتھ بس وہ محشر میں نظر آ ایک پیغمبر کے ساتھ زندگی جس نے گزاری زندگی جس نے گزاری قلپت حیدر کے ساتھ اوہ یہ میرا پیغم ہے کیا کو اس لائک اگر ہو شوق سے لب کھولیے ورنہ شہرت کے لیے مت کھیلیے ممبر کے ساتھ ورنہ شہرت کے لیے مت کھیلیے ممبر کے ساتھ زندگی اوہ یہ یعنی ہے حضور تیری سانین کو جانیے زندگی مردوں کو بخشی پاہوں کی وہ کلکسا زندگی جس نے گزاری سلا پہنے پاہوں میں مرد کریں سلا پاہوں میں مرد کریں سلا پاہوں میں مرد کریں چند شیئر مصایت کے جناب سکینہ کے مارے سے پشک کریں یوں ظلم کی پاریخ سجاتے نہیں دیکھا دنیا میں یتیموں کو رولاتے نہیں دیکھا ہسے میں یتیمی کے دلا سا ہی سنا تھا رونے پہ تماچے بھی لگاتے نہیں دیکھا اور بیٹوں کے جنازے پہ کسی دکھ بھری ماں کو سر شکر کے سجدے میں جھکا پہ نہیں دیکھا اور جس بچے کو پامال ابھی ہونا خرم نے اس بچے کو نوشاہ بنا پہ نہیں دیکھا اور یہ اپنے پہ کروں اس بچے کو نوشاہ بنا پہ نہیں دیکھا اوہ جنجی ہیروں میں جکڑے کسی بھائی کو خدا آیا جنجی ہیروں میں جکڑے کسی بھائی کو خدا آیا ہم شیر کی میت بھی اُٹھاتے نہیں دیکھا آہ اور جنجی ہیروں میں جو کل دوشے نبی پر تھا اسی کا سر کاٹ کے نیجے پہ چڑھاتے نہیں دیکھا رونے پہ تماش بھی لگاتے نہیں ہم نے تعمیلِ وسیعت کر دی عبد پہا رو دیے رخصت کر دی تو آئیے میں بہت یدب کے ساتھ جناب کمر جونپوری صاحب سے درخواست کروں گا کی گوہائیں اور بھارگاہے سے دو شہدہ میں منظوم نظر آنے کے ذکرش کروں نظر آپ اے جونپوری شفیقے سے واقعی تھے کہ میں جہاں پتیف سامنے ہوتا ہوں بہت اعداد مائی پر کھڑی ہونا ہمنا سبھی نہیں سکتا لیکن بہر آبانیاں نے اس کا حق میں آج کی تاریخ کے حوالے سے آج ہی کہہ ہوئے چند قداب اور قرآن گوہ لیکن ابھی کیونکہ انیون صاحب نے کہا کہ ایک خطیف کی قدابت وہ میں نہ دیکھتے ہیں تو یہ اتفاق ہے کہ میں نے بھی ایک خطیف کی قدابت میں چار مستے کریں وہ آج کی مناقشت نہیں ہے لیکن خطیف میرے سامنے بیٹھا ہوں محمد عصر نظیم تھا انہوں نے قدستہ اپن سنبے کے میڈلی کو اسلام کو چوک اس عموار کو چکری بکتگوں چودہ ساتھ دارنے کے بعد لوگ آج بھی یدین کو مبونات اچھائط کرنے کی کوئیش کرنے ہیں ح hundred یہ کہا جاتا ہے کہ خطیف ہے دنشون نے کیا چا یدین کو پہرات وہ چکری دن کی بکتگو ہے کیونکہ ہم موجود ہے اس نے کہہ ہم میں نے چاہ کیا تھا انہوں نے چاہتے ہی پرونوں کہ رہا مسلمات پرانے آتے ہیں اللہ مرکا 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 تنہا تھا کون لاکھوں کا لشکر لیئے تھا کون تنہا تھا کون لاکھوں کا لشکر لیئے تھا کون شیشہ تھا کس کے ہاتھ نے پتھر لیئے تھا کون تنہا تھا کون لاکھوں کا لشکر لیئے تھا کون شیشہ تھا کس کے ہاتھ نے پتھر لیئے تھا کون دونوں آخری مسئلے جہاں تک مجمعہ تمہیں تنہا تھا کون لاکھوں کا لشکر لیئے تھا کون شیشہ تھا کس کے ہاتھ میں بچھل لیے تھا کون یہ دیکھ کس کا ہاتھ تھا قتل حسین میں یہ دیکھ کس کا ہاتھ تھا قتل حسین میں ہرگز نہ دیکھ ہاتھ میں خجر لیے تھا کون یہ دیکھ کس کا ہاتھ تھا قتل حسین میں ہرگز نہ دیکھ ہاتھ میں خنجر لیے تھا کون اور ازاد کیا سچن پتا آج بیٹے کو مندری باپ کرتا وہ سدائے نالو پریاد ابھی باقی ہے وہ سدائے نالو پریاد باقی ہے ابھی کربلا سے شام تک کی یاد باقی ہے ابھی مٹ گیا دنیا سے میرے شام کا نامون شاہ مٹ گیا دنیا سے میرے شام کا نامون شاہ داستان سیدے سجاد باقی ہے ابھی اور یہاں سے دو تین قطعہ دہو دے ہیں کہ رہنمائے فلکتِ کونوں مکان سجاد ہیں رہنمائے فلکتِ کونوں مکان سجاد ہیں مدھبِ اسلام کی روحے رمان سجاد ہیں اور یہ دونوں ساتھوں سے دو مشلے کی یہ رہنمائے فلکتِ کونوں مکان سجاد ہیں مدھبِ اسلام کی روحے رمان سجاد ہیں تُو تلاشِ حق میں نکلے ہو تم ان کو چھوڑ کر تُو تلاشِ حق میں نکلے ہو تم ان کو چھوڑ کر حق وہی پر ہے مسلمانوں جہاں سجاد ہیں حق وہی پر ہے مسلمانوں جہاں سجاد ہیں اور آنکھیں جو پتا کرتے ہیں حق وہی پر ہے مسلمانوں جہاں سجاد ہیں سمجھ سنائے کہ چراغ اپنا ہوا میں جلا دیا تُو نے چراغ اپنا ہوا میں جلا دیا تُو نے چراغ اپنا ہوا میں جلا دیا تُو نے جو کہہ دیا اسے کر کے دکھا دیا تُو نے چراغ اپنا ہوا میں جھلا دیا تُو نے جو کہہ دیا اسے کر کے دکھا دیا تُو نے دیارے شام میں لہرہ کے پچمِ اسلام یدیدیت کا جنادہ اٹھا دیا تُو نے اور بس یہ آخری چنگ کہ شعورِ سبو شجاد دکھانے آئے ہیں ستنگرم کی حقیقت بتانے آئے ہیں سمالے ہاتھوں میں زنجی راجدے بیناک گھرورِ ظلم کو قیدی بنانے آئے ہیں سمالِ ہاتھ میں زنجیر عبدِ بیمار غرورِ ظلم کو قیدی بنانے آئے ہیں لَهَلْ وَلَّا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُغْلَغُ مِدْهَةُ الْقَائِلُونَ وَلَا يَعْصِيْنَا مَا هُلَادٌ وَلَا يُوَدِّي هَقَّهُ الْمُشْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرُكُهُ بَوْدَ الْحِمَمُ وَلَا يَنَعْلَهُ غَوْسَ الْفِتَنُ الَّذِي لَيْسَى لَسِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودُ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودُ وَلَا وَخْتٌ مَعْدُودُ وَلَا عَجْلٌ مُنْدُودُ فَتْرَ الْخَلَائِقَ بَقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرْيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَى بِسُقُورِ مَدَانًا وَرْضِهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَعَيَّةُ وَالِكْرَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمِ النَّبِينَ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيِّ ذُنُوبِنَا وَتَبِيبِ قُلُوبِنَا مَوْلَا وَمَوْلَا السَّقْلَنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ عَبِالْقَاسِمِ عَمَانًا وَعَلَى أَهْلُ بَعْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاہِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَقَبِينَ الْمَظْلُمِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَتَهَارَتِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَقَاوَتِهِمْ وَاتْشِهِمْ وَعَجْمَيينَ مِنَ الْعَلَى نِلَى يَوْمِ قَيَامِ الدِّينَ امَّا بَادُو فَقَرَتْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَخِطَابِهِ الْمَتِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَا مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَيُّهَا الَّذِينَ اَيُّهَا الَّذِينَ اَيُّهَا الَّذِينَ حضرتِ قرامِ قَدْرَ مدرگانِ محترم حضاد علانِ سیدِ سجاد آج کی یہ تاریخ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے دامن میں بڑی مصیبت لئے ہوئے ہیں آج دنیا سے وہ لقصد ہو رہا ہے جس کو ہر قدم پر علایا گیا آج دنیا سے وہ جا رہا ہے جس کا خون شام کے بازار میں ٹپکتا رہتا تھا اور کوئی یہ پوچھنے والا نہ تھا سجاد سجاد تمہارے کتنے زخم لگے ہیں پوری کائنات میں مولا سجاد کی فرش ادا بچھی ہوئی ہے حق تو ادا نہیں ہوتا رونے کا خصوصا سیدِ سجاد پر لیکن ہر ادا دار کوشش کرتا ہے کہ مولا جہاں ہم حسین پر روئے حسین کے بیٹے سجاد پر رونے کا حق ادا ہو جائے سید ساجدین زین اللہ بدین آپ نے سنا ہے یہ واحد امام ہمارے معصوم ایسے ہیں کہ جنہوں نے مصیبت کے عالم میں سجدہ کر کر دنیا سے اپنے کو زین اللہ بدین کروا لیا دنیا اور خالق سے اپنے کو سیدِ ساجدین کہنا لیا کتنے سجدے کیے سیدِ سجاد نے کتنی نمازیں پڑھی ایک چانے والے نے کہاں آکر مولا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں مولا آپ کتنے سجدے کرتے ہیں مولا آپ کتنی عبادتیں کرتے ہیں آپ تھکتے نہیں میری عقل کے مطابق مولا کائنات میں سب سے بڑا عبادت گزار آپ ہیں مولا سجد نے فوراں روک دیا کہا نہیں تُنے انصاف نہیں کیا سب سے بڑا عبادت گزار میں یہ کیا کہہ دیا کہاں مولا آپ سے زیادہ نمازیں کس کی ہے آپ سے زیادہ عبادت کس کی ہے کہاں نہیں پانچوے امام کو بلایا کہاں بیٹا باخر ذرا میرے جد علی کا صحیبہ اٹھا کے لائے مولا باخر مولا کائنات کا صحیبہ علی لے کے آئے سیر سجاد نے کھولا کھول کے چانے والے کو بتایا تُنے انصاف نہیں کیا تُنے کائنات میں سب سے بڑا عبادت گزار مجھے بنا دیا کس بنا پہ کہاں تُنے کہا مولا آپ کی نمازیں بہت زیادہ آپ کے سجدے بہت زیادہ کہاں وہ سب ٹھیک میں نے جو سجدے کیے اس کی کیفیت کچھ اور ہے میں نے جو نمازیں پڑھیں اس کی کیفیت کچھ اور ہے تُنے میرے دادا علی کی عبادت دیکھی کہاں مولا آپ سے بڑھ کے عبادت نہیں ہوگی کہاں نہیں تُنے انصاف نہیں کیا ارے جس علی کی ایک ضربات سخلیل کی عبادت پہ بھاری ہو اس کی ساری ضربتوں کا کیا حال کرتا ہے اور جس کی ایک ضربہ سخلین کی عبادت پہ بھاری ہو اس کی پڑھی ہوئی نماز کا کیا رتبہ ہوگا تُنے انصاف نہیں کیا مجھ سے زیادہ نمازیں میرے جد علی نے پڑھی اور نمازیں تو اور میرا جد ایک رات میں بستر رسول پسو کا مرضی معبود خرید لیتا ہے تو اس علی کی پڑھی ہوئی نماز کا کیا حال ہوگا سلام آدھے جے محمد وآلہ بلد کر سلام آدھے جے محمد وآلہ بلد کر سلام آدھے جے محمد وآلہ سجاء فرماتے نہیں میں عبادت گزار رہی میرا علی سب سے بڑا کائنات میں عبادت گزار ہے میرے جد علی علیہ السلام جنہوں نے ایسی نماز اور پھر شاید میں پڑھ بھی چکا مولا علی کا وہ جملہ جو کسی امام نے نہیں کہا سب سے پہلے معلی کائنات نے فرمایا میں وہ نمازی ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی کیا کہا مولا کائنات نے کہ میں وہ نمازی ہوں کہ جس نے دو قبلوں کی طرف رکھ کر کے دو وقتوں میں نہیں دو وقتوں میں تو بہت ساروں نے پڑھی علی کا کہنا دو وقتوں میں نہیں کہ دو وقتوں میں دو قبلوں کی طرف رکھ کر کے ایک وقت میں علی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب نبی کے لئے حکم آیا تھا کہ اپنے لوگ کو بدلو بیت المقدس سے جو لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نبی کے ساتھ سم مڑے لیکن علی کا یہ فاقل سے کہنا کہ میں وہ مسلی ہوں میں وہ نمازی ہوں کہ جس نے دو قبلوں کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی یہ بات دلیل ہے کہ نبی کے ساتھ کوئی نہیں مرا علی مولے علی بات پڑھے ہیں محمد والے محمد مولا علی کا جملہ ہے یہ تو ابھی کمر بھائی میرا موزو انشاءاللہ جو منہ آیان پڑھی ہے اس پر گفتگو کروں گا آپ انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کمر بھائی کہہ رہے تو یزید کا کچھ لفظ پڑھا تھا کمر بھائی نے بہت سارے جاہل احمق لوگ کہہ دیتے ہیں میرا صاحب نے بھی یہ گفتگو آئی امام حسین علیہ السلام کیوں چلے گئے کربلا خلیفہ کے خلاف خروج کرنے ہے نا کہا جاتا ہے نا یہ بھی اور بہت سے انہوں نے تو تعبیلے بھی لکھی ہے کہ حضرت حسین کو سب نے روکا یہاں تک کے صحابیوں نے بھی روکا حسین نہیں رکے یعنی روکنے کے اوپر صحابیت کو فضیلت سمجھو کیجئے گا کیا کہتے ہیں ارے کم سے کم صحابیوں کا کہنا تو مان لیتے مدینہ کے کسی فرد کا کہنا نہ مانتے کم سے کم صحابیوں کا کہنا تو مان لیتے تو حسین پہ یہ الزام لگاتے ہو کہ صحابیوں کا کہنا نہیں مانا حسین کو کربلا جانے سے صحابیوں نے روکا رکے نہیں چلو یہ تو صحابی ہے تو پھر ہماری بھی سن لو ارے صحابیوں نے نہیں جنگ جمل میں جانے والی کو صحابیوں نے نہیں قرآن نے روکا علی نے روکا جانشین رسول نے روکا جب اس نے قرآن کو مہی مانا تو حسین کے سامنے صحابیت کیا ہوتی ہے سلام آمبر محمد قرآن نے روکا ہے قرآن نے روکا نبی کے اصلی جانشین نے روکا چلے گئے قرآن ابھی میں کراچی میں تھا مورم میں جگڑا بھی ہوا تھا اسی بات پر جگڑا ہوا تھا اصل میں یزید تو مر گیا لیکن کچھ کچھ اس کے جانے والے ہیں اور حسینیت نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک یزیدیت کو قیامت کے لئے فنہ نہ کر دے اور یہی وجہ ہے کہ ایک مجلس کا ایک مجلس کا جواز تلاش کرنے کے لئے یزیدیت پورے سال عشتے میں جماعتیں تیار ہوتی ہیں کہ ایک مجلس کا جواب لائے جائے ایک مجلس کا جواب ہو نہیں پاتا دوسری مجلس پھر ہو جاتی ہے تو جب ایک یا دو مجلسوں کا جواب نہیں دے پائے گی یزیدیت تو پورے ایام اعضاء کا جواب کیا دے پائے گی دوسری محمد اس لئے کہ حق کبھی نہیں مٹتا حق ہمیشہ حق ہے قرآن مجید کی بہت مشہور و معروف میں نے آیت پڑھی جس کو آپ نے برابر سنا ہوگا اور سب کو یاد ہوگی جو حضرات کھڑے ہیں میرے ان سے گزارش ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو جو پیچھے لوگ آئیں گے تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے مجلس میں صلوات دیجو محمد و عالمان شرمائیے نہیں یہاں تو خاک کے بستر پر بھی بیٹھنا فقر ہے دنیا یہی تو حیران ہے نا جانے یہ کیسے لوگ ہیں نہ دھول دیکھتے نہ مٹی دیکھتے نہ خاک دیکھتے بستروں کو چھوڑ کر مخملوں کو چھوڑ کر فرش اعضاء پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں ارے احمقو تمہیں کیا بتائے یہ فرش اعضاء عام فرش نہیں ہے یہ فرش اعضاء ایسی فرش اعضاء ہے ہمارا رجوت کیا ہے ہماری بساط کیا ہے ہماری عظمت کیا ہے اس فرش اعضاء پہ تو وہ آکے بیٹھتے ہیں کہ جن کے برابر میں ملک بھی بیٹھنے کی جررت نہیں کرتا فرشتہ بھی اجازت لے کے جاتا ہے وہ اس فرش اعضاء پہ آکے بیٹھتے ہیں دنیا احران ہے اسی بات میں صلو اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد تو بڑی مشہور معلوم بائیت ہے یہ کیونکہ پروگرام طولانی ہے اور شاید دوسرے کچھ اعتمام بھی ہوئے ہیں انشاءاللہ اسی میں کچھ شبیہ وغیرہ جناب مسلم اور جناب انصلاح ہے تو اس لیے میں وقت کے انشاءاللہ اندر اس مجلس کو تمام کر دوں تو بہت مشہور معلوم بائیت ہے یہ ان اللہ و ملائکت میں کیا ہے درجمہ آپ کو سب کو معلوم ہے اس پہ ہی مختبور رہے گی انشاءاللہ کہ بیشت اللہ اور اللہ کے ملائکہ کیا کرتے ہیں سلام بیجتے ہیں کس پر؟ محمد پر اور اعلی محمد پر نبی پر اور اعلی نبی پر اے مومنوں تم بھی سلام بھیجا کرو یہی تو ہے ندرجمہ یعنی اللہ اور اللہ کے ملائکہ سلام بیجتے ہیں محمد پر اور محمد پر اے مومنوں تم بھی سلام دے جا کرو غور کی آیت میں آپ ہمیں یاد تو سب کو ہیں آپ کو یہای ہو سب کو یاد ہے کçar اللہ کیا عبارت پر اے مومنوں تم بھی سلام بھیجا کرو اے مومنوں تم بھی سلام بھیجا کرو یعنی سلام کی جو مراد ہے وہ مومن سے ہے اگر کوئی مومن نہیں تو وہ سلام بھیجے یا نہ بھیجے اب اشکال مت کرنا کہ تم امام کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اللہ بھیجے محمد اللہ پاہ اور کیا آپ نے علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کیونکہ اللہ نے مومن کے لیے شر لگائی اے مومنوں تم بھی بھیجا کرو تو بڑی مشہور معروفی آیت ہے کیا ہے اس کی دلیل اس کا مصداق کیا ہے ماشاءاللہ کبھلا و کعبہ بھی تشریف فرمائے اور بھی ہوں گے یہ آیت دلیل ہے کہ اسلام میں سلام کا بڑا مرتبہ ہے اور جو کہتے ہیں کہ اسلام میں سلام کا بڑا موجود ہے یعنی اگر کسی مسلمان کی پہچان کرنی ہو تو کلمے سے نہ کرنا سلام سے کرنا روجو کیجئے گا سلام سے کرنا اچھا اسلام کے آنے سے پہلے سلام اسلام نہیں تھا سلام تہذیب تھا سلام ایک دستور تھا سلام ایک رواز تھا جہارت کے دور میں جہارت کے دور میں جب تک اسلام نہیں آیا تو سلام ایک تہذیب سلام ایک دستور سلام ایک رواز لیکن جب اسلام آ گیا تو اب سلام تہذیب نہیں رہا سلام دستور نہیں رہا سلام اسلام بن گیا دلیل پیش کروں گا سلام اسلام بن گیا اب اگر کسی مسلمان کی پہچان کرنی ہو تو کلمے سے نہیں ہوگی سلام سے ہوگی اور قرآن کی دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِزَا ذَرَبْتُمْ فِي سَبِلِ اللَّهِ کیسے پہچان کرو کیسے ازمائش کرو اِزَا ذَرَبْتُمْ فِي سَبِلِ اللَّهِ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے دیکھو جب جہاد کے لئے نکلو جب تم جہاد کے لئے جاؤ تو تحقیق کرلو آزمائش کرلو پہچان لو دیکھو اسے قتل مت کرنا کس کو قرآن کیا کہنا کس کو قتل مت کرنا وَتَّقُولُوا لِمَنْ أَنْكَ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ جو تمہیں کوئی سلام کہہ دے تو اسے قتل مت کرنا لَسْتَا مُمِنَان قتل بھی نہ کرنا اس کے ایمان میں شک بھی نہ کرنا توجہو توجہو دقیق بات آپ کے سبب میں پیش کرنا کیا کہا رہا قرآن کہ دیکھو پہچان یہ کرنا مومن کی آزمائش اس طرح سے کرنا جب جہاد کے لئے نکلو میدان میں جاؤ تو پہچان کس طرح کرو اگر تمہیں کوئی سلام کہتے تو اسے قتل مت کرنا اسے چھوڑ دینا لَسْتَا مُمِنَان اور چھوڑنے کے ساتھ دلیل کیا ہے قرآن کے ہاتھ پڑھئے میں آپ کے خدمت میں لَسْتَا مُمِنَان کیا کرنا اس کے ایمان میں شکمت کرنا اسے یہ نہ کہنا کہ تُو مُمِن نہیں حمد جو کیجئے گا اسے یہ نہ کہنا کہ تُو مُمِن نہیں تو چہانت کے دور میں کس کا نواز تھا کس کی تہذیرتی سلام کرنا چہانت کے دور میں جب تک اسلام نہیں آیا جہاں لوگوں کو تصور بھی نہیں تھا کہ سلام کسے کہا جاتا ہے لیکن چہانت کے دور میں پیغمبر اسلام کا دستور تھا کہ پیغمبر اسلام سلام کرتے تھے گھر جاتے سلام کرتے بیٹی کے در پہ جاتے سلام کرتے کتنے محذب لوگ تھے جن کی تہذیب آگے چل کے اسلام بن گئی یعنی جب تک اسلام نہیں آیا پیغمبر اسلام نے سلام کو اپنا دستور بنایا سلام کو اپنی تہذیب بنائی تو کس کا دستور تھا سلام کرنا پیغمبر اسلام کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے بخاری شریف کا بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں میں ایک سلوات بھیجے محمد والے ایک اور بابا سے بلند سلوات بھیجے محمد والے ایک اور سلوات بھیجے محمد والے بلند چار سلوات بڑھے محمد والے بلند سکون سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ میں تھک بھی بہت رہا ہوں مجھے چوبیس گھنٹے ہوگی یہ سب ہوں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ بات پورے چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے بھی مجھے آرام نہیں ملا پٹنا پٹنا سے گیا ایسے بنارز بنارز تجان پر کل سے یہی کہا ایک اور سلوات بھیجے محمد والے تو پیغمبر اسلام کا دستور تھا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے بخاری شریف کا یہ واقعہ بہت سارے مشریک تافر سرکار ابو طالب کی خدمت میں کھتے ہو گیا ہے رکل باپ کیا سرکار ابو طالب نکل کے آئے کہ کیا چاہتے ہو کہ آج تمہارے بتیجے محمد سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ محمد تو نہیں ہے کہ بلاؤ جناب ابو طالب نے جعفر کو بھیجا جاؤ غارہ ہرہ سے نبی کو بلا کے لاؤ سارے مشریک تافر گھر میں بیٹھے ہیں جناب ابو طالب ہے پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوئے دروازہ جو کھولا تو کیا دیکھا گھر کے سہن میں کافر اور مشریک بیٹھے ہیں پیغمبر کی عادت ہے جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے ہیں اب جو آج پیغمبر نے دیکھا دروازہ کھول کے تو کافر اور مشریک بیٹھے ہیں اچھا سلام کا طریقہ اگر ایک کو کیا جائے تو سب کو پہنچے اور گھر میں بیٹھے ہیں کافر اور مشریک اور قرآن کیا کہہ رہا ہے جو تمہیں کوئی سلام کہہ دے تمہیں کوئی سلام کر لے لستہ مومنہ نہ اس کے ایمان میں شک کرنا نہ اسے قبل کرنا وہ بکہ مسلمان ہے پیغمبر اسلام کی عادت ہے سلام کرنا گھر کے اندر بیٹھے ہیں مشریک کافر کسے سلام کرے سلام ایک کو کرے تو سب کو پہنچے پیغمبر اسلام رکھے اللہ کی آواز آئی میرے نبی رکھ کیوں گئے اپنی عادت کو کیوں بدلتے ہو اپنے دستور کو کیوں بدلتے ہو نبی نے کہا اللہ یہاں تو بہت سالے کافر مشریک بیٹھے ہیں کیسے سلام کروں اگر ایک کو سلام کرتا ہوں تو سب کو پہستا ہے اللہ کی آواز آئی نبی مت رکو آج سلام آیت کے ذریعے کرو اب جو کیجے کہا آج سلام آیت کے ذریعے کرو کہا کیسے جمریل احمی آیت لے کے ناظر ہو گئے قرآن میں ہے نبی نے کیسے سلام کیا کہ سلام ہو میرا اس پہ کہ جو ہدایت کی تبا کرتا ہو تو اے مسلمانوں سارے تو کافر بیٹھے ہیں ان کے درمیان میں ایک ہی ایسی ذات ہے جس کو نبی سلام کہہ رہا کیا سن رہے ہیں کیا سن رہے ہیں سلام دے جمع قرآن کی آیت کے ذریعے نبی نے سلام کیا کیسے سلام کیا کہ سلام ہو اس پہ کہ جو ہدایت کی تبا کرتا ہو سارے تو کافر بیٹھے ہیں سارے تو مشرق بیٹھے ہیں ان سارے کافر و مشرقوں میں ایک ہی ذات ہے جسے ابو طالب کہتے ہیں تو اے مسلمانوں ارے جس کو اللہ آیت کے ذریعے سلام کہے اس کے ایمان میں شاک سلام کرے محمد والا اور انتباہ کی دلیل دوں انتباہ کی دلیل دوں نبی نے کہہ سلام کی آیت کا ذریعہ کہ سلام ہو میرا اس پہ کہ جو ہدایت کی تبا کرتا تو کافر تو ہدایت کی تبا نہیں کرتا مشرق تو ہدایت کی تبا نہیں کرتا دلیل دے دوں کہ ہدایت کی تبا کس نے کیا لیکم اسلام پہلے دن دامد علشیرہ میں تین دن کھانا کھلانے کے بعد ابو جہل ابو لہب نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہدایت کی تبا کرنے والا فقط اور فقط ابو طالب تیسرے دن یہ کہتے ہوئے اٹھے دے ابو جہل اور ابو لہب ابو طالب اب تم اپنے بھتیجے کی تبا کرنا تو پہلے دن بھی تبا کرنے والا ابو طالب توجہ توجہ پہلے دن بھی تبا کرنے والا ابو طالب تو نبی نے سلام موضوع رہے گا سلامی نبی نے سلام کیسے کیا کہ سلام ہو میرا اس پر کہ جو ہدایت کی اتبا کرتا سلام کا بڑا احترام ہے سلام کا بڑا درجہ ہے اور اسلام میں سلام کے طریقے ہیں سرکار سلام کے طریقے ہیں چھوٹے بڑوں کو سلام کرے جوان بزرگوں کو سلام کرے کھلے ہوئے بیٹھوں کو سلام کرے کلیل خصیر کو سلام کرے لیکن ماشاءاللہ میرے سامنے اتنے لوگ بیٹھے ہیں اسلامی معاشرہ ہی چینج ہو گیا کرتے ہی نہیں آپ دیکھیں ہمارے بچے سلام ہی کرنا بھول گئے یعنی پیغمبر اسلام نے جہانت کے دور میں ایک دوسرے کو سلام کر کے بتایا دیکھو سلامتی بھیجو تاکہ ثابت ہو جائے ہم اسلام والے ہیں ہم تہچتگردی والے نہیں ہیں بچے سلام کرنا بھول گئے اتنے لوگوں ماشاءاللہ انگلیش میڈیم میں پڑتے ہیں نہ باپ کو سلام نہ ماں کو سلام نہ بھائیوں کو سلام نہ بھرادری کو سلام سلام کرنا ہی بھول گئے آپ نے گھور کیا توجہ کی یہ اسلامی تہذیب کیوں بھولے ہمارے بچے کیا آپ نبار یہ ہمارے بچے سلام کرنا کیوں بھولے ہاں میرے عدد آؤ اگر اپنے بچوں کو سلام سکھانا چاہتے ہو تو حدیثِ قصہ سنایا کرو اس لیے کہ حدیثِ قصہ سلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے باپ بھی آتا ہے سلام کرتا ہے بیٹا بھی آتا ہے سلام کرتا ہے ماں بھی آتی ہے سلام کرتا ہے یہاں تک کہ جبریل بھی آکے سلام کر رہا ہے سلامات بر محمد کم سے کم کم سے کم روز نہیں تو ایک شب جمعہ میں بچوں کو بچوں کو حدیثِ قصہ سنایا کرو حدیثِ قصہ سلام کا مجموعہ ہے آپ دیکھئے کیا ہے سلام کا مجموعہ حدیثِ کی جب پیغمبر کائنات کا آکے سلام کرتا ہے کائنات کا سب سے بڑا امام علی آکے سلام کر رہا ہے جنت کے شہدادِ سلام کر رہا ہے خود فاطمہ نے بھی سلام کی آتی سے قصہ میں یہاں ہے تمیز کہ کون چھوٹا کون بڑا یہاں تک کہ جبریل بھی آکے سلام کرتا ہے تو سلام کا بڑا مرتبہ ہے اگر پہچان کرانی ہے ایک چانے والی اہلِ بیت کی چانے والی جنگل میں جا رہی تھی چلی ہوئی ایک شخص کی نظر پڑی دیکھ کے کہتا ملنٹی تو کون ہے یہاں سہرہ میں اکیلی آگئی کوئی طرح وارث نہیں ہے کون ہے تو ایک مرتبہ آلِ محمد کی چانے والے قرآن کی آیت پڑی کون سلام فصوبت آلون پہلے سلام کر خود پہچان لے گا میں کون ہوں کون کی یہ کون تھی یہ زہرہ کی قنید فضا فضا نے یہ کہہ کے بتا دیا اگر اپنا سلامتی کے ساتھ تعلق کرانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو سلام دیجئے محمد وآلہ جانے کا قل سلام پسو بتا لنوں پہلے سلام کر لے پھر پہچان لے پہلے سلام کرو پھر کلام کرو کیا؟ پہلے سلام کرو کیونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے اسلام سلامتی کا مذہب ہے اسلام نہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے سے کسی کو عذیت پہچے یہ تو غلط الزام لگا دیا کہ اسلام جہاد کا نام ہے کیسے لوگ ہیں؟ اچھا جہاد کی غرص کیوں ہے یہ؟ یہ جہاد کرو جہاد کرو بے گناہوں کو مالو بے قصولوں کو مالو جہاد چاہے جہاد کیوں؟ کہ اگر جہاد کرو گے تو شہادت ملے گی دنیا کے تمام مسلمان جہاد کرے تو شہادت ملے علی کے چانے والوں کو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں نبی فرما کے کہے جہاں بھی مرو گے شہید اٹھو گے پہال محمد کی محبت میں سجانو سلام پڑے محمد والے محمد اللہ علیکم سجانو پلند کر سلام پڑے محمد والے محمد تو سلام کا بڑا اکرام ہے اگر پہچان کرانی ہے دنیا میں تو سلام کے ذریعے کراؤ اگر مومن کی پہچان کرانی ہے تو سلام کے ذریعے تو سلام کا کتنا بڑا مرتبہ؟ کہ اگر سلام ہے تو مسلمان ہیں سلام ہے تو مومن ہیں سلام کا ہی واقعہ تلمیزی بہت بڑی مشہور کتاب ہے جہاں میں دیا آواز جاری ہے نوٹ کرلیں تلمیزی کتاب اس میں واقعہ تبلائیے نبی کریم ام المومنین کا حجرے میں ہیں مکہ میں جمنیل امی نازل ہوئے وحی لے کر کون ام المومنین قبر بھائی؟ وہ ام المومنین کہ جس نے راہِ اسلام میں سب کچھ قربان کر دیا خدیجہ تلکبرہ پہ لاکھو سلام خدیجہ تلکبرہ کے حجرے میں نبی پاک جبریل امی وحی لے کر آزل ہوئے جب وحی سونا دی جبریل نے جبریل کہتا ہے یا نبی اللہ آج اللہ کی جانب سے خدیجہ کے لیے بھی سلام آیا ہے تو جو کیجئے گا آج اللہ کی جانب سے خدیجہ کے لیے بھی سلام آیا ہے نبی پاک فرماتا ہے خدیجہ تمہارے لیے بھی اللہ کا سلام آیا ہے جیسے جناب خدیجہ نے سنا فورا جناب خدیجہ رواب دیتی ہے یا نبی اللہ میرے لیے اللہ کا سلام آیا اللہ ہوا سلام ومنہ سلام وعلیہ السلام اللہ خود سلام ہے اس کے لیے سلام ہے اس کی طرف سلام ہے یا جبریل علیہ السلام تم پہ بھی ہمارا سلام کیا سمجھے آپ اس واقعے سے واقعہ ہے سلام کے سلسلم لیکن سمجھے کیا شراد ہند میں مدر پڑھ رہا ہوں کیا سمجھے اس واقعے سے ارے مکہ میں حجرے تو بہت اور نبی کی زوجہ بھی بہت تو ایسا حجرہ تو دکھاؤ تو ایسی زوجہ تو دکھاؤ جس کی طرف اللہ کا سلام آئے سلسلمان پڑھ رہے محمد وعلیہ محمد وہ جگہ پڑھ رہے تو ایسی زوجہ تو دکھاؤں ہے اچھا دیکھئے سلام کرنا بھی سنت اور سلام کا پہنچانا بھی سنت اور سے سنیے گا سلام کا کرنا بھی سنت اور سلام کا پہنچانا بھی سنت بہت اتضاد کر دیتے ہیں بہت سے حضرات کہ اضاداری مستحب یا واجب کہتے ہیں نا اضاداری مستحب سنت ہے یا واجب یہ کرتے ہیں نا میں آپ کو دلیل بیش کر رہا ہوں خود سمجھ میں آ جائے گی سلام کرنا سنت جواب واجب جو سلام کی پہل کرے اس کے حصے میں سبتر نے کیا جو جواب دے اس کو ایک ملے جو نیکی کی پہل کرے سنت کی پہل کرے وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہے جو جنت میں جائے گا سب سے پہلے وہ جائے گا جو نیکی کی پہل کرے اب سمجھ میں آیا یا مہچار اب نہ کہنا اضاداری سنت ہے یا واجب کیونکہ جو سنت کی پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائے گا اب ہم نہیں کہتے اضاداری واجب طریقے سے بناو اے اضاداری سنت طریقے سے بنا لو جنت میں چلے جاؤ گے جو کیا آپ نے تو سلام کرنا سنت پہنچانا بھی سنت سلام کا پہنچانا بھی سنت دلیل دوں گا ایسے نہیں بات مانے گی دلیل نبی پاک دنیا سے چلے گئے نبی رخصر ہو گئے دنیا سے چاہنے والے کو ایک پیغام دے گئے ایک پیغام صحابی کو پیغام دے گئے نبی دنیا سے چلے گئے سلام کا کرنا بھی سنت پہنچانا بھی سنت توجہ سے سنیے گا ماشاءاللہ پاپہم لوگ ہیں